ناظرین میں ہوں اویس قادری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زمزم عید ملن آج عید کا دن ہے عید یقین ان لوگوں کی ہے جن کے روزے جن کی نمازیں جن کی تراویاں قبول ہوئیں ہم نہیں جانتے کہ ہمارے روزے ہماری تراویاں قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں امیدوار ضرور ہیں ہم اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہیں اور ہم اس سے ارز کرتے ہیں کہ مغلاء جہاں تو نے اپنے پسندیدہ بندوں اور بندیوں سے قبول فرمائی ان کی عبادتیں رب کریم ان کا صدقہ ہماری بھی عبادتیں روزے نماز زکاة تمام قبول فرمائی سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور زمزم ٹی وی کی انتظامی کی جانب سے تمام ناظرین ساموین کو دل کی اتحہ گہرائیوں کے ساتھ عید کی مبارک بات پیش کروں گا آپ تمام بھائیوں بہنوں کو عید مبارک ناظرین ہر سال جب ہم مختلف چینلس پر ہوا کرتے تھے تو عید کے دن اسی طرح عید ملن ہوا کرتا تھا جس میں ہمارے ساتھ اس مہینے میں شامل ہونے والے پلبہ اکرام ناظرین حضرات مہمان شامل ہوا کرتے تھے اسی سسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم پھر یہاں موجود ہیں عید کی خوشیاں باٹنے کے لیے آپ کے گھر آنے کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں تو ہر ایک کے گھر میں پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے لہٰذا ہم یہ صورت خویار کرتے ہیں اور ٹیلی ویشن کے ذریعے آپ کی دنوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ ہمیں بڑی محبت کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں جس کے ہم بہت مشکور ہیں آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سہری ٹائم میں حصہ رہے اور بڑی نفیس گفتگو فرماتے رہے حضرت علامہ مولانا مفتی سید سابر حسین شاہ صاحب سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ ساتھ ہی تشریف فرما ہے بہت پیارے سناخان اور جنہوں نے زمزم ٹی وی نیٹورک کے لیے رمضان شریف کے مہینے میں ایک کلام ریکورڈ کروایا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم جیہاں جناب ساجد خادری صاحب السلام علیکم وآلیکم اور اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بہت پیارے سناخان الحاج سید محمد فرقان قادر صاحب آپ کی تشریف آوری السلام علیکم وآلیکم ساتھ ہی ایک چھوٹے سے مننے سے آپ نظر آرہے ایک بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں تعرف کروا دوں کا ہمارے سید سابر حسین شاہ صاحب کے بھتیجے ہیں ان کے بھائی کے بیٹھے ہیں اور سب سے آخر میں جو صاحب موجود ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں یہ ہے اس حقیر فقیر کا بیٹا محمد انیس رزا السلام علیکم ماشاءاللہ تمام مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس تقریب میں شامل ہوئے ہمارے لیے عید سعید ہے اور ہم بیٹھیں گے اور ناظرین کے کولز بھی آئیں گے اور کولز بھی بڑی عجیب عجیب محبتیں ہوتی ہیں لوگوں کی تو آپ دیکھئے گا تھوڑی دن میں اس سلسلہ شروع ہوگا اس سے پہلے کہ کولز کا سلسلہ شروع ہو میں مفتی صاحب آپ سے پیدا کروں گا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی عید کیسے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقر قولی اللہم صلی وسلم علی النبی طاہر عید تو آپ کو پتا ہے کہ خوشی اور مسررتوں کا ایک موقع ہوتا ہے تو ابھی تک جو عید گزری ہے آج کی بہت ہی اچھی صوبہ نماز عید میں امامت کرائی میں نے ماشاءاللہ اور پھر گھر آیا اور میرے لیے اس لیے بھی آج بہت زیادہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عرصے پہلے سات ماہ پہلے مجھے ایک بچی عطا فرمائی تھی ماشاءاللہ تو آج اس بچی کے ساتھ میری پہلی عید ہے ماشاءاللہ اللہ اس کے نصیب بلد فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھی فرمائے اور آپ ماں باپ کو جو ہے اس بچی کی خوشیاں دے نازی فرمایا جی تو چونکہ ہم چار بھائی ہیں اور دو بھائی کٹھے رہتے ہیں دو الگ تو عید کے موقع پہ ہم چاروں جمع ہو جاتے ہیں ان کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں بھابیاں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کمی بھی محسوس ہوتی ہے والدین جو ہیں کافی عرصے پہلے انتقال کر چکے ہیں تو عید کی اس مسررت موقع پر ان کی یاد بہت زیادہ آتی ہے اور وہ ہوتے تو اور یقینا لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ رب کائنات آج کی اس پر مسررت اور عید کی تہوار کے موقع پر اللہ تعالیٰ میرے والدین مرحومین کی مغفرت فرمائے تمام مسلمانوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے ناظرین یہاں میں ایک بات کرتا جاروں کہ عید کے روز کا ایک وظیفہ ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا علماء سے سنا اس کی فضلیت بھی سن لیجئے بڑا مختصر سا وظیفہ ہے اگر آپ چاہے تو کر لیجئے گا مغفرت سے پہلے پہلے کر لیجئے گا تین سو بار آپ پڑھنے پڑھئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمات ایسے کلمات ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں سب سے آخر میں جو حدیث پیش کی ہے یہ وہی ہے اور یہ کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت باری ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایک بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اس کو تین سو بار پڑھئے گا اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور تین سو بار پڑھنے کے بعد تمام مرہومین کو اس کا عیسال کیجئے گا اس کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ یہ پڑھ کر تمام مرہومین کو عیسال کریں گے تو ہر ایک کی قبر میں ایک ہزار نو داخل ہوں گے اور جب پڑھنے والا اس دنیا سے رست ہوگا تو اس کی قبر میں بھی انوار داخل ہوں گے ابھی وقت ہے آپ چاہیں تو پڑھ لی جائے گا اگر آپ پڑھیں گے تو مجھے بھی سواب مل جائے گا ساتھ ہی تشریف فرما ہے ہمارے نادخان حضرات لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے نادخانوں کی طرف آؤں ایک کولر ہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم پہلی لائن ہی ڈسکریٹ ہو گئی کوئی بات نہیں آپ لائن ملاتے رہیے لائن مل ہی جاتی ہے تو میں آ رہا ہوں نادخان کی طرف سید صاحب ماشاءاللہ ہمارے سید فرقان قاضی صاحب جو ہیں نصب ان کا بہت اچھا ہے سبحان اللہ سید ذاتیں ہیں تو انہی سے پہلے ابتلا کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سید صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی عید کیسے گزری یا گزاری بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اس پہلے آپ کو دیکھنے والوں کو عید مبارک خیر مبارک اور اتنا پیارہ پروگرام ہے جہاں آپ جیسے پیارے لوگ ہوں گے تو پروگرام پیارہ ہی ہو جائے گا آپ بھی ساتھ ہیں اور یہ ہے کہ اس پروگرام کو آپ کا ہونا جو ہے وہ بارہ چاند لگا رہا ہے تو یہ بھی ہماری خوشنصیبی ہے کہ ایسی صحبت ہے اور عید جہاں تک آپ نے کہا تو صبح عید کی نماز پڑھ کر پیرو مرشد کے پیچھے اور اس کے بعد عید دوستوں سے گھر والوں سے مل کر اور پھر آرام کیا پھر اٹھے زہر کی نماز پڑھ یہاں آ گئے بس یعنی ابھی عید اب بھی بزرے گی اچھا عید بزرے گی ٹھیک ہے ساجت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ بھی ذرا اپنی رودات بین فرمائیں کہ عید کیسے گزاری میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ابھی گزری نہیں ہے ابھی تک کی میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ناظرین جو جن کے سونے اور اٹھنے کی روٹین جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے بلکل ہڑکے ہوتی ہیں تو یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کی سونے کی روٹین جو ہے وہ بلکل چینج ہے بلکل مختلف ہے جب لوگ صبح اٹھتے ہیں تب یہ سوتے ہیں جب لوگ سوتے ہیں تو یہ اٹھتے ہیں ان کے معاملات عجیب ہوتے ہیں تو میں آپ سے اُڑٹ چال چلتے ہیں دیوان گانے اس کا لیکن ہماری مجبوریہ ہوتی ہیں اس کا مطبعہ یہ نہیں ہے مادلہ کو یہ نہ سمجھے کہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا ہوگا ایسا نہیں الحمدللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھاتے بھی ہیں سجد صاحب حضرت بہت سب سے پہلے ہیں آپ کو مفتی صاحب کو فکران بابو کو سب کو میری طرف سید نبارک دیکھنے والے ہیں سب کو یہ نبارک آج ہمارے لئے تو بہت بڑے ہونر کی بات ہے کہ حائی صاحب پروگرام کی مطلب سروائی کر رہے ہیں نظمانی کر رہے ہیں رائی صاحب کے ساتھ ہم اس پروگرام میں بیٹھیں حائی صاحب یہی مطلب فجر پڑھی فجر پڑھنے کے بعد فجر پڑھنے کے بعد عموماً مطلب سونے کا موقع آپ خود کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں ایسے زیادہ تر والدہ کرتے ہیں ابھی کرنے والی نہیں آئی آ جائیں گے آج ہمارے آپ دعا کرنے آئے میں دعا کروں گا کہ کرنے والی آ جائے اور کرنے والی آئے آمین اللہ حمارہ ورنہ کچھ ایسی بھی آ جاتی ہیں جو کہتی ہیں کہ میں نہیں کرتی تو دعا کرتا ہوں کہ ایسی آئے جو کہے کہ سر تاج میں کر کے دے رہی پھر اس کے بعد آئے سب نماز پڑے اید کی گھر پہ آئے اید ملے دوستوں سے گھر پہ آئے والی سب سے ملاقات کی شیر شرما خایا پیا پھر اس کے بعد اید سے پہلے پینے ہو اید کے بعد پیا میں نے اید کے بعد پیا اچھا پسے سنت کریمہ تو یہی ہے ہمارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی اید کو جسے ہم اید الفطر بھی کہتے ہیں اید الفطر کو میٹھی اید کہتے ہیں تو اید الفطر کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ گھر سے آپ کچھ میٹھا یعنی خجور وغیرہ کھا کے خجور وہ بھی تاقدر خجور ایک تین پانچ سات تاقدر میں خجور آپ تناول فرماتے تو الحمدللہ میں نے ادائی کی سنت کی نیت سے میں نے بھی خجوریں کھائی تھی اور ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے جاتے اس میں بڑی حکمتیں ہیں بڑی اس میں حکمتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل جو ہے ہمارے لئے بہت فائدے مند ہے یہ تو ہمارے تین شخصیات یہاں پہ اس سنت کے حوالے سے ایک بہت اہم بات میں ارز کرتا چلوں مرحبا کہ ہمارے بعض فقہہ اور رمائے کرام فرماتے ہیں کہ جو ون وے ٹریفک کا جو نظریہ یا تصور ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت مبارکہ سے دیا گیا ہے کہ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے یہ ہے کہ راستے ملاقات بھی ہو جاتی ہیں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کوئی صدقہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے تو راستے میں یہاں فکر وہ دے دیا پھر وہاں دے دیا کئی برکتیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کا ہر فعل جو ہے ہمارے لئے بہت ہی برکت والا ہے کاش ہم آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ السلام کے عامال کو سمجھیں اور انہیں دیکھیں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں یہ تین شخصیات جو کہ بڑی شخصیات میں ہیں ماشاءاللہ ان کا تعریب بھی ہوا ان سے کچھ ہم نے پوچھا کہ عید کے حوالے سعید کیسے گزری اب ہمارے درمیان دو بچے موجود ہیں سب سے پہلے میں بیٹھا کیا نام ہے آپ کا سید شرجیل حسین سید شرجیل حسین ماشاءاللہ ان کے میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا کہ بیٹھا آپ کی عید کیسے گزری اچھی گزری اچھا اچھا یہ بتائیے بھائی کہ آپ کو عید ہی کتنی ملی ملی بھی ہے نہیں کتنی ایک ہزار دو سو تیس بھئی یہ فگر بڑا عجیب ہے ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں آپ سے پلے لیتے ہیں کون صاحب کہاں سے السلام علیکم اللہ کا بڑا کرم کون صاحب کہاں سے میں جانش بھائی کروں جی جی جب شبائی خیر مبارک خیر مبارک ذرا لاؤڈ بولی جانش بھائی لو تھوڑا اونچہ بولیے اونچہ بولیوں میرے بھائی آپ کے عواص صحیح نہیں آ رہی میری عواص ایسی ہے میں کیا کروں میرے بھائی آپ کے عواص بہت اچھی ہے جی جی دنیا آپ کی زیوانی ہے جی جی فرما ایک پھر کہیں گے نا سنا دیجئے ایک اعلیٰ ذات کی اچھی سے دانش بھائی بہت شکریہ آپ نے کول کی ناظرین آج عید کے سلسلے میں ہم عید ملنگ کا پروگرام ہے اس میں شاید ہم آپ کی فرمایشیں بولی نہ کر سکیں فرمایشیں پوری کرنے کے لیے ہمارے پروگرامز ہوں گے اور بھی اس میں ہم نا سنائیں گے اس وقت آپ ہم سے شیئر کریں اپنی عید ایک اور کول ہے شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا بڑا کرم کون صاحبہ میں نورین بات کر رہی ہے سلام علیکم جی جی ہم آپ آپ کو بہت لائک کرتے ہیں آپ اتنی تیارینات پڑھتے ہیں آپ کے لئے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترکیزہ فرمائے اور آپ ایک دن اس کے پہلے بھی آئے تھے آپ ٹی وی پہ لائک تھا اور آت کو ٹیارہ بجے شاہد رضا تو ہو ہم نہیں دیکھ سکے اور مجھے آج اگر خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہیں سبحانہ بہت شکریہ سبحانہ بہت شکریہ سبحانہ بہت شکریہ سبحانہ بہت شکریہ کہ آپ سے بات کرو ہم دیو رضا دیو بہت خوش ہے آپ سے بات کریں ہمارے درمیان مہرمان بیٹھے ہوئے چا کہیں گی آپ دیکھا میں آپ کو عزید مبارک ہوں گے اور آپ کو بہت حدیث مبارکوں ہوں گی اور ہم آپ کو بہت لائک کرتے ہیں اور ایک دفعہ ایک رفعہ آپ نے کسی میفر میں شاہد کہا تھا کہ میرے آگ میں مسئلہ ہے شاہد یا میں بیمار ہوں کال شاہد ڈروپ ہوگی ایک اور کال ہے شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام کون صاحبہ جی میری بہن اگر آپ اپنے ٹیلیوشن کی آواز جو ہے وہ بند کر دیں اور ٹیلی فون کے ریسیور سے ہم سے گفتو کریں تو آواز اچھی بھی آ جائے گی جی میں ٹک سے کمر میں آ رہی جی جی فرمائیے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جی میں ٹیلی میں سے سن رہی آپ کی آواز چلیں میری آواز اگر